تو ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیکی ہوگے اب سبی کا سواگت ہے ایک نیو ویڈیو کے اندر اس کا نام ہے I'll Become A Villainess Who Was Wrote Down In History تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جو اپی شورڈ کو تو اپی شورڈ نمبر ون کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو کارنیس ہے اور جو کرونا ہے وہ دونوں بہت زیادہ جروری ہوتے ہیں پھر یہیں پہ ایک لڑکی بولتی کی دیکھو اس کا نام جہایلیسا ہے اور یہ ایک جہایلیس ہے اور یہ جو گیم ہے یہ بہت زیادہ پپولر ہے اگر میں کبھی ریکانیٹ ہوتی ہوں تو میں اسی کریکٹر میں ریبون لینا چاہوں گی جس کے بعد ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہہ رہی ہوتی کہ لگتا ہے کہ میں یہاں پہ ریبون ہو گئی ہوں اور میں یہاں پہ اپنے جو کریکٹر ہے اسی میں ریبون ہوئی ہوں میرا نام ایلیسیا ہے اور میں ساسل کی ہوں اور اس میں جہاں کوئی شنکہ نہیں ہے کہ میں گیم ورلڈ میں جہاں آ چکی ہوں یہ سارا جو روٹ ہے یہ جہاں بالکل گیم ورلڈ کی طرح ہی لگ رہا ہے یعنی کہ میں ریکانیٹ ہو گئے ہوں ایک جہاں ویلنس کے روپ میں اور میرے آگے کوئی بھی جو اپوننٹ ہے وہ جہاں ٹک نہیں پائے گا میں ایک بہت زیادہ سٹرونگ جہاں ویلنس ہے وہ جہاں بن کے دکھاؤں گی جس کا نام ہسٹری میں جہاں لکھا جائے گا پھر ایلیشیا باہر آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ میں آپ نے جو ٹائم ہے اسے جہاں ویسٹ نہیں کر سکتی ہوں اس لئے مجھے سب سے پہلے جو ٹریننگ ہے وہ جہاں کرنے جانا ہوگا پھر ایلیشیا اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے جس کا نام ایلبرٹ ہوتا ہے اور پھر ایلیشیا ایلبرٹ کو بولتی کہ آپ پلیس مجھے تلوار چلانا سکھا دیجئے مجھے جہاں شٹرونگ بننا ہے جس پہ ایلبرٹ بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں جہاں سکھا دوں گا لیکن تمہیں پہلے اپنے جو فیجیکل بوڈی ہے اسے جہاں مجھود کرنا ہوگا جس کے لئے تمہیں پہلے جا کے جو ہنڈرڈ سیٹ اپس ہے وہ مانے ہوں گے اور پچاس جو پوشٹ اپس ہے وہ مانے ہوں گے وہ بھی جہاں ہر دن اگر تم ایسا کر پاتی ہو پورے ایک ہفتے تک تو میں تمہیں سکھا دوں گا جس پہ ایلیشیا کہتی ہے ٹھیک ہے میں کر کے آتی ہوں یہ پھر ایلیشیا بولتی ہے کہ میں یہاں پہ اپنی جو سٹریندھ کی ٹریننگ ہے وہ جہاں شام کو کروں گی لیکن اس سمعے میں سٹڈی کروں گی میجک کے بارے میں اس دنیا میں جو میجک ہے وہ جہاں ایکزٹ کرتا ہے یہاں پہ پورے ساتھ طرح کے جو میجک ہے وہ ہوتے ہیں ڈارک میجک لائٹ میجک فائر میجک وینٹ میجک وارٹر میجک لیکن ایلیشیا کو یہاں پہ کوئی میجک کی کتاب دکھائی نہیں دیتی ایلیشیا بولتے ٹھیک ہے میں یہاں پہ سٹارٹنگ کے لئے جو پلانٹ ہے انہی کی جنکارے لے لیتی ہوں پھر جو ایلیشیا ہوتی ہے وہ جہاں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہے اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ شام ہو جاتی ہے ایلیشیا کہتے کہ میں نے بہت ساری جو کتابیں ہیں ان کو جہاں پڑھ دیا لیکن اگر وہ پرانے ورلڈ میں ہوتی تو میں یہاں کتابیں نہیں بڑھ باتی پھر نیکشن میں ہم دیکھتے کہ ایلیشیا پش اپ مار رہی ہوتی ہے اور اس نے پہلے دن میں ہی پچاس پش اپ مار دی ہوتے ہیں ایلیشیا بولتے کہ شاید سے اب جی ہمیں توری بہت سٹرنگ ہو گئی ہوں پھر ہم نیکشنے دیکھتے کہ جو ایلیشیا ہوتی ہے وہ پھر سے پڑھائی کرتی ہے اور جس کے بعد وہ پھر سے جو پش اپ ہے وہ مارتی ہے اب یہ تین سو پش اپ تک جو اپ ہو چکی ہے اور اسی طرح یہ لگاتا اور پش اپ مار رہی ہوتی ہے پھر ہم نیکشنے دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیڈ کہتے کہ ویسے آج کل تم جھلتی اٹھ جارہی ہو آخر کر کیا ہوا ہے تمہیں ایلیشیا بولتے کہ کچھ بھی نہیں تب ہی اس کے بھائی بولتے کہ تم پورے دن رہتی کہاں پہ ہو پہلے تم اپنے روم سے باہر بھی نہیں آتی تھی لیکن آج کل تو تم جھلتی اٹھنے لگی ہو ایلیشیا بولتے کہ ویسے ہی تب ہی یہاں پہ ایلیشیا کے جو موم ڈیڈ ہوتے ہیں وہ ایلیشیا کو بولتے کہ میں سنائے کہ تم باہر جارہے ہو ایلیشیا بولتے کہ ہاں آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک سننا ہے میں ایک ایڈوی میں جارہا ہوں سٹڈی کرنے کے لیے پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیشیا ہوتی ہے وہ جو تھی ایلیشیا کے پاس جا رہی ہوتی ہے یہی پہ ایلیشیا کے بہت سارے جو دوست ہوتے ہیں وہ آئے ہوتے ہیں ایلیشیا بولتے کہ میں ان سبھی کو جانتی ہوں یہاں پہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ایریس ہے اور یہ جو فار میجک کا استعمال کر سکتا ہے اور ایک لڑکے کا نام فلینکین ہے اور یہ لائٹ میجنگ کا استعمال کر سکتا ہے اور دوسری لڑکے کا نام شیکہ ہے اور یہ جب وارٹر میجک کا استعمال کر سکتا ہے اور یہ آنے والا ٹائم میں ایک ہیرو بنے گا اور ویسے تو یہ ایک ڈوک کا بیٹا بھی ہے پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیشیا پہنچ جاتی ہے ایلیشیا کو دیکھ کے سب ہی جو بندے ہوتے ہیں وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تمہاری چھوٹی بہن تو بڑی پیاری ہے تب یہاں پہ شیکہ کہتا ہے کیا تو مجھے اپنی یہ سوٹ ٹیکنیک وہ نہیں دکھانے والے ایلوٹ تو ایلوٹ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی دکھاتا ہوں پھر یہاں پہ یہ لوگ سوٹ ٹیکنیک دکھانے والے ہوتے ہیں تب یہ ایلیشیا کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی سوٹ ٹیکنیک دکھانے والے ہو تو پلیس مجھے بھی یہاں پہ پرسٹک کروا دینا پھر یہ لوگ کہتا ہے کہ پرسٹک تو ایلیشیا کہتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں نے پرویس کیا تھا کہ اگر میں سیٹ اپ اور پوش اپ کر لوں گی تو آپ مجھے پریشٹک راؤ گے تو یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ الیسیا گھسہ ہو جاتی ہے اور یہ جاتے ہی الوٹ کی تلوار کو چھین لیتی ہے اور یہاں پہ ایک سیو کو کٹ کے دکھا دیتی ہے اور الیسیا کہتی کہ میں نے کہا نہ کہ مجھے جو بلکل ہلکے میں مت لو تو یہاں پہ یہ لوگ بولتے ہیں کیا تم سریس ہو الیسیا بولتی کہ ہاں میں سریس ہوں جس کے بعد الیسیا کو ایک سال ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ سوڑ پریشٹک ہے وہ جھے کرتے ہوئے الیسیا بولتی کہ جب بھی میں پریشٹک کرتی ہو یہاں پہ یہ شیکہ ہے وہ جھے آ جاتا ہے پتہ نہیں کیوں تب ہی یہ شیکہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ آپ کی جو پریشٹک ہے وہ ختم ہو گئی الیسیا بولتی کہ نہیں میں نے جھے بریک لیا ہے الیسیا کہتی کہ اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے تب ہی شیکہ کہتا ہے کہ آخر کار تم تلوار باجی کیوں سکھنا چاہتی ہو تب ہی الیسیا بولنے والی ہو لیکن وہ ٹوپک چینج کر دیتی ہے اور یہ بولتی کہ میں سب سے شٹرونگ ہے جو بولنے سیرو ہے وہ بننا چاہتی ہوں تب ہی الیسیا کا ایک بھائی یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ یہاں پہ شیکہ کو جہے کتاب دیتا ہے اور یہ بولتے کہ میں سوچا کہ آپ یہاں پہ کتاب لینے کے لیے آتے ہو لیکن لگتا ہے کہ شیکہ بولتا ہے کہ تم بلکل صحیح سوچ رہے ہو خاص وہ بھی جیسا سوچ پائے پھر نیکین میں ہم راج محل کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کہتے کہ چلو اب جو لینگڈنگ ویلیج ہے اس کی بات کرتے ہیں وہ لگتا ہے نیچے جہے گرتا چلا جا رہا ہے اور وہاں پہ کھانے کی کمی بھی ہو رہی ہے تب ہی ایک راجہ بولتا ہے کہ دیکھئے ہم ایک دم سے یہاں پہ ان کو سپلائی نہیں بھیج سکتے کیونکہ جو جنتا ہے وہ جہے نراج ہو جائے گی آخر کار وہ لوگ سارے کرمنل ہی ہیں نا پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہمیں یہاں پہ جو گولڈن روز ہے اس کے اوپر جو باتیت ہے وہ کرنی چاہیے تب ہی جو فلینگنگ کے ڈیڈ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ویسے یہاں پہ جو فلینگنگ ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ایلیسیا ہے وہ جس کے گھر پہ کھیلنے آئے جس پہ ایلیسیا کے ڈیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے سمجھا دوں گا کہ اجاز شرارتیں نہ کرے جس پہ باقی راجہ بولتے ہیں کہ آخر تم اس کی چھنٹہ کیوں کرتے ہو ایلیسیا کے ڈیڈ بولتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گربڑ ہے کیونکہ یہاں پہ ایلیسیا کچھ ایک سالوں سے ہی جو تلور باجی ہے اور جو پڑھائی ہے اس میں جہاں کچھ جائے دھان دے رہی ہے لیکن وہ پہلے ایسا نہیں کرتی تھی پھر نیکی میں ہم فلینگنگ کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ایلیسیا کو بولتے ہیں کہ تمہارا شکریہ یہاں پہ آنے کے لئے چلو میرے ساتھ میں نے ٹی پارٹی جو ارینج کر رکھی ہے گارڈن میں یہی پہ اس کے باقی دوست بھی یہاں پہ آئے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو مہاراج ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ایلیسیا مہاراج کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے مہاراج بولتے ہیں کہ میں تم سے بات کرنے کے لئے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک سلا دو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ دوستینیا کا جو پوزیسن ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے یہی پہ ایلیسیا اپنے مند میں بولتی کہ آخر کار یہ مجھ سے اس طرح کوشن کیوں پوچھ رہے ہیں میں تو ایک چھوٹی سی بچی ہوں تب اس کو لگتے کہ یہاں پہ یہ جو ایک تیسٹ ایفلینس بننے کا ایلیسیا بولتی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کچھ کہوں تو میں کہتی ہوں پھر علیشہ کہتے کہ ہماری جو ستریندھ ہے وہ جو ایکنومک ہے اور سبھی جو نوولز ہیں وہ جانتے کہ ہم لوگ ایکنومک میں کتنا شٹونگ ہے لیکن یہاں پہ جو لینگ بینگ ہے وہ جو بہت زیادہ کمجور ہے ابھی جو اس کے اوپر جو کریسز ہے وہ بھی آئی ہوئی ہے اور ان کے بلیج کے لیے ایک بکت کی جو روٹی ہے وہ بھی جو یہاں پہ کھٹا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس لئے یہاں پہ یہ اس بات کی گرانٹی دیتا ہے کہ یہاں پہ وہ جو بندے ہیں وہ جو نوولز سے بہت زیادہ نفرت کرنے والے ہیں اس لئے ہمیں اپنی ایکنومک کو اور شٹونگ کرنا ہوگا تب ہی مہاراج بولتے کہ میں سمجھ گیا لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ آخر کار ہم اپنی ایکنومک کو شٹونگ کیسے کر سکتے ہیں ایلیسیا بولتے کہ ہم لوگ کیمریا کا جو سونے کا خاندان ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس پہ مہاراج بولتے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم لوگ جو کیمریا ہے اس سے جو سونے کا خاندان ہے وہ جہاں چھیل لیں جس پہ علیشہ کہتے کہ نہیں میں بلکل ایسا نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اسے جہاں پرشان کریں میں چاہتے ہو کہ کیمریا اور ہمارے جو کنیکشن ہے وہ جہاں کافی اچھی ہو جائیں جس کے لئے آپ لوگ جو ٹریڈنگ ہے اس کا جہاں سارا لے سکتے ہو اور اس طرح وہ آپ کی اور ہو جائے گا اور سانتھی آپ اسے یہاں پہ جو آرمی ہے وہ بھی جہاں دے سکتے ہو یہیں پہ مہاراج کہتے کہ تمہارے ساتھ بات کر کے مجھے کافی اچھا لگا پھر نیکشن میں مہاراج جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پہ سائیڈ والا بندہ بولتا ہے کہ ویسے آپ کی ڈسکریسن کافی اچھی تھی لیکن یہاں پہ ہمیں جو گولڈن روز ہے اس کے بارے میں جہاں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مہاراج کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر نیکشن میں ہم ایلیسیا کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ سویڈ کھا رہی ہوتی ہے اور اسے کافی اچھا لگتا ہے پھر نیکشن میں گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ شیکہ آ جاتا ہے اور یہ بولتے کہ تمہارے بہت سوڑا ٹائم ہے اور شیکہ جو ہوتا ہے ایلیسیا کو برڈے گفٹ دیتا ہے اور یہ بولتے کہ ہیپی برڈے ایلیسیا بولتی کہ آپ کا شکریہ پھر ایلیسیا کہتی کہ میں اس ٹیبے کو کھول سکتی ہوں شیکہ بولتا ہے کہ ہاں بلکل پھر جو ایلیسیا ہوتی ہے وہ جو ہوتی اسے کھول دیتی ہے اور اس کے اندر ایک جھوتر نیکلس ہوتا ہے ایلیسیا بولتی کہ آپ کا شکریہ ہے شیکہ بولتے کوئی بات نہیں پھر شیکہ جو ہے چلا جاتا ہے تب ہی جو ایلیسیا ہوتی یہ بولتی کہ آخر کار اس نے مجھے یہ نیکلس دیا کیوں پھر نیکشن میں ہم راجاؤک کی میٹنگ کو دیکھتے ہیں اور یہ کہتے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ جو ہے گولڈن روز ہے لیکن یہ ملا کہاں پہ تو یہ لوگ بولتے کہ یہ جو ایک بیکر کے پاس ملا اصل میں اس بیکر کی جب بیٹی جنم لی تو یہ جو گولڈن روز ہے یہ ایک دم سے کھل گیا جس پہ مہراج کہتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی جو بیٹی ہے وہ جو ایک سیند ہے اور وہی ہمارے جو کینڈم ہے اس پہ جہ رول کرے گی اور وہی پوری دنیا کو بتائے گی کہ آخر کار شانتی سے کیسے رہنا ہے وہ جہ سب کو گائیڈ کرے گی اور سانتی جب شکا پیدا ہوا تھا تو یہاں پہ جو کلر ہے وہ جہ بلیو ہو گیا تھا روز کا اس کا مطلب یہ دونوں مل کے یہاں پہ ہمارے جو کینڈم ہے اس کو جہ آگے بڑھائیں گے لیکن مین پروگلم یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک بہت بڑی جو قیمت ہے اسے جہ چھکا نہ ہوگا یہاں پہ علیشیا جہ ایک سائز کر رہی ہوتی ہے اور یہ بولتے ہیں کہ آخر کار آپ لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں ابھی تو میرا جب ویلنس بننا ہے وہ جہ باقی ہے اور ابھی میں وہ سٹونگ بنوں گی اس لئے آپ لوگ اس انیمیشن کو دیکھتے رہیے گا اور ساتھ پہ چینل سکائب کر لیجے گا تو دوستو ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں جہاں تک لیے بائی بائی